بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور لہافوں میں دپکے بیٹھے ہوں گے چلیں اٹھیں اس سے آپ کو سستی ہو جائے گی اور ہم کرتے ہیں ہاتھوں کی ایکسرسائز لازٹ ٹائم ہم نے پیززا کا سوس بنایا آج ہم پیززا بنا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں یسٹ تیار کر رہی ہوں کوٹر کپ میں نے پانی نیم گرم کر لیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون یسٹ کا ایڈ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا مکس کر کے اور پھر ہم اسے فائف تو ٹین منٹس کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ پھول جائے اور فلفی سا ہو جائے اب ہم آتے ہیں اپنے دو کے انگریڈینٹس کی طرف دو کپ میں نے میدہ لیا ہے یا فائدارٹا یا جو بھی آپ لائنا چاہے ہیں وہ لے سکتے ہیں دو کپ لیا ہے میں نے اور ایک ٹی سپون چوگر لیا ہے ایک ٹی سپون سالٹ لیا ہے ایک ٹی سپون میں ایڈ کروں گے اولیو آئل اس میں اس کے علاوہ ایک کپ دودھ لیا ہے اور ییسٹ جو میں نے تیار کیا تھا دیکھیں یہ فلافی سا ہو گیا ہے اور ایک انڈے استعمال کروں گے بس میں اب سب سے پہلے ہم اپنی فلاور میں ڈرائی انگریڈینٹس میں لائیں گے یعنی سالٹ اور شگر ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھتا رہا سے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون آلیو آئل اس کو بھی مکس کریں گے اور پھر ہم ایڈ کریں گے اس میں ہم نے جو ییسٹ تیار کیا تھا دیکھیں فلافی سا بن گیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کے علاوہ اور اس میں ہم ایک انڈا ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے اس کے بعد ہم اس کو دودھ سے گوند لیں گے آپ چاہیں تو دودھ کی جگہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دودھ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی سے گوند لیں اسے اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے پانی یا دودھ جو بھی استعمال کریں اور ڈالنا ہے ایک ساتھ سارا نہیں ڈال دینا ہے اور کو کو اچھی طرح سے مکیاں وکیاں لگانی ہے تاکہ ہماری ایک سافٹ سی ڈو بن جائے اب دیکھیں ہماری ڈو بن گئی ہے کتنی سافٹ سی فلافی سی ڈو بنی ہے اب ہمیں دوسرا بول لیں گے اور اس میں ایک دو ڈروپس آلیب آئل کے یا کوئی بھی آئل آپ یوز کر لیں کوکنگ آئل اور پھر اس کو گریز کر لیں گے اور اس میں ہم اپنی ڈو کو رکھ دیں گے اور تھوڑا سا آئل فنگرز میں لگا کے اس کے اوپر پنچ کر دیں گے تاکہ جو ہے اوپر سے بھی تھوڑا سا اب دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گئے یہ دیکھیں ڈو کتنی ڈبل ہو گئی ہے اب ہم پھر اس کو تھوڑی سے گوندھیں گے مکیاں لگائیں گے اور گوندھیں گے تاکہ جو ہے اس کی ہوا ساری نکل جائے اور پھر ہم اس کو پریپیر کریں گے بیس کو موسیقی بیس پریپیر کریں گے میں اسے اپنی آون کی ٹری میں بیک کروں گی تو میں نے اس کے اوپر بیکنگ پیپر لگا دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا فلاور سپرنکل کر دیا ہے اب اپنی ڈو اس پر رکھ کے ہم اس کو سپریٹ کریں گے اور تھوڑا سا میں ایک دو دروپس آلیو آئل کے ڈالوں گی تاکہ سپریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے آپ چاہے ہیں تو بیلن سے بیل سکتے ہیں بیلن سے بیل کے پھر اس کے اوپر جہاں پہ آپ کو جس میں بیک کرنا ہے اس پہ رکھ کے اور زیادہ سپریٹ کرنا ہو تو کر سکتے سکتے اب یہ ہماری دو سپریڈ ہو گئی ہے تو اب ہم اس پہ جو ہے فورک سے یا فنگرز کی مدد سے مارکنگ کریں گے تاکہ جو ہے ہوا اس میں سے ایزی لی پاس ہو ایک فورک لوں گی میں اور اس سے یہ اس طرح سے مارکس لگا دوں گی نشان لگا دوں گی تھوڑے تھوڑے سے تاکہ ہوا اس میں سے آسانی سے پاس ہو جائے اور یہ ریز ہو جائے ایونلی اب ہم اس کو اپنی دو کو کسی ویٹ کلوڈ سے یا ویٹ ٹاول سے کور کر کے رکھ دیں گے 15 منٹس کے لیے اتنی دیر میں یہ ریز ہو جائے گی تب تک ہم اپنا ٹاپنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون آلیو آئل کا ایڈ کیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی 400 گرامز منس بیف گائی کا قیمہ میں 400 گرامز اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون چلی پاورڈر لال مرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون ڈال رہیوں میں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ اور کوارٹر ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ پیسی ہوئی اور ان کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ انگریڈینٹس اس کے مکس ہو جائیں لیکن پکانے کے دوران ہم اس کو بالکل نہیں جلائیں گے شروع میں تھوڑا سا چلائیں گے ہم اسے اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے حسب زائقہ اب ایک ٹومیٹو کو اس کو چار پیس کر کے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے علاوہ میں ہری مرچیں یوز کروں گی ایسے ثابت آپ چاہیں تو ہری مرچیں نہ ڈالیں اور اس کو کور کر کے پھر ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ پک جائے اور تھوڑا لمپس چھوٹے چھوٹے سا لمپس بن جائیں قیمے کے جب یہ پک جائے گا تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے سٹر کر لیں گے تھوڑا سا اب یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے قیمہ اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ تمائٹوز وغیرہ اچھی طرح سے اس میں وہ ہو جائیں مکس اب ہم بنائیں گے اپنا پیزا ساوس پیزا ساوس کی ریسیپی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی آپ وہاں سے اس کے وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نے وہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ اس طرح سے یہ پیزا ساوس بنایا ہے ابھی ہمارا پیزا ساوس بھی تیار ہو گیا ہے اب میں نے کیپسکمز لی ہیں گرین ریڈ اور اورنج کلر کی اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اسی طرح میں نے ایک انیان لی ہے اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب ہماری پیزا کی دو دیکھیں تیار ہو گئی ہے یہ ریز ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اوپر اپنی ٹاپنگ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پیزا ساوس ایڈ کریں گے اور اس کو سپریڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم قیمہ کی لیئر لگائیں گے یہ قیمہ سپریڈ کر دیں گے ہمیں سے اور جو لنپس تھوڑے بڑے ہوں تو ہم ان کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اس کے اوپر ہم انیان سپریڈ کریں گے اور انیان کے اوپر گرین کیپسکم ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر ریڈ اور اورنج اس کے اوپر اسپریڈ کریں گے اب اس کے اوپر ہم اور لیوز کے سلائسے سے سپرنگل کر دیں گے میں نے یہاں بلیک آلیفز یوز کیے ہیں آپ چاہیں تو بلیک یوز کریں یا گرین بھی آلیف یوز کر سکتے ہیں آپ اس پر اب ہم اس کے اوپر چیز سپریڈ کریں گے یہ موزاریلا گریٹڈ چیز میں سپریڈ کر رہی ہوں اس پر آپ چاہیں تو بازار سے گریٹڈ بھی مل جاتی ہے اور ویسے اس کا بار بھی مل جاتا ہے تو آپ جو بھی لے کے خود گریٹ کر لیں یا پھر گریٹڈ چیز یوز کر لیں اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چیڈر چیز اور چیڈر چیز کے اوپر میں تھوڑی سے سپرنگل کروں گی پارمیزن چیز آپ چاہیں تو صرف موزاریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اپنے پیزا کو بیک کریں گے اس کے لیے میں نے اپنے اون کو ایک گھنٹہ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے ہائی ہیٹ پہ اب ہم پیزا کو بیک کریں گے 15 منٹس کے لیے اون میں جب اس کی چیز اوپر اسے گولڈن ہو جائے تو ہم اسے نکال لیں گے ہمارا مزیدار پیزا تیار ہے آپ اگر اس ریسی پی کو ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اللہ حافظ and thank you for watching موسیقی